ڈاکٹر کے پاس لوگ رشت لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے گردے میں تکلیف ہو رہی ہے دوسرا کہتا ہے میرے گلے میں ہو رہی ہے تیسرا کہتا ہے میرے فیپڑھوں میں ہو رہی ہے ڈاکٹر کہتا ہے بھائی ایک کی بات سننے دیں ایسا نا وہ فیپڑھوں والی دوا گردے والو کو دے دھوں گردے والی گلے والے کو دے دوں انسان ہوں میں کہتا ہے نا ڈاکٹر کیا حیال ہے بھئی ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اسی بلے سے ڈاکٹر نے لین لگائی بھی ہوتی ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ایک آدمی ان کی کلینک میں دیکھا کہ جتنے مریض انتظار میں بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کے موں میں تھرمامیٹر لگاوا ہے ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہیں پہلے بخار چیک کرتے ہیں یہ جیسے ہی جا کے بیٹھا انتظار میں تو کمپورڈر آیا اس کے موں بھی کہا کہ موں کھولی ہے موں کھولا جی تھرمامیٹر لگا دیا موں میں اب یہ تھرمامیٹر دبا کے بیٹھا بھائے بھی تو خیر چھپ کر کے بیٹھا رہا جب اس کا نمبر آیا ڈاکٹر نے یوں چیک کیا اور رکھ دیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جو بھی آ رہا ہے سب کے موں میں تھرمامیٹر لگا رہے ہیں آپ خیال یہ تھا کہ شاید ہر ایک کا بخار احتیاطاً چیک کرنوں ڈاکٹر نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے موں میں تھرمامیٹر رکھو چھپ کر کے آرام سے بیٹھے رہتا ہے تو بتاؤ میرے بھائی ڈاکٹر یہ کام کیوں کرتا ہے اس لیے کہ وہ ایک وقت میں ایک کی بات سنتا ہے دوسروں کے موں میں تھرمامیٹر لگا دے گا چھپ کر کے آرام سے بیٹھے رہے ہیں یہ مخلوق ہے جس کی محدود صلاحیتیں لیکن اللہ چھے عرب انسانوں میں سے ہر شخص کی بات تو دور کی بات رہی ہر شخص کے دل میں گزرنے والے خیالات سے واقف ہے تب ہی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں حالکہ ایک وقت میں کروڑوں لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہر ایک کی دعا دوسرے کی دعا کے وقت میں اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ ہر ایک کے دلوں میں جھانک کے دیکھ رہا ہوتا ہے یونس علیہ السلام جب مشلی کے پیٹ میں تھے تو اس وقت بھی تو بہت سے لوگ اللہ سے کیا کیا مانگ رہے ہوں گے اللہ نے ان لاکھوں آوازوں میں یونس علیہ السلام کی آواز بھی سنی جو مشلی کے پیٹ میں اللہ کو پکار رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین ایسا نہیں ہو اللہ نے یونس علیہ السلام سے کہا یونس پہلے باقی مخلوق کو چھپ کرا دوں پھر میں تیری سنوں گا زکریہ علیہ السلام بوڑے ہو گئے اولاد نہیں ہیں بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے اس وقت اور بھی تو لاکھوں لوگ اللہ سے کیا کیا مانگ رہے ہوں گے اللہ نے انہی لاکھوں آوازوں میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی آواز سنی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ان کی فریاد رسی کی لاکھوں حاجی جو بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں عرفات کے میدان میں کئی لاکھ کا مجمع کھڑے ہو کر کچھ اجتماعی دعا مانگتے ہیں کچھ انفرادی مانگتے ہیں حدیث میں آتا ہے روایت ہے کہ عرفات کے میدان میں دعائیں اتنی قبول ہوتی ہیں کہ شیطان عرفات کے دن جتنا زلیل ہوتا ہے پورے سال اتنا زلیل نہیں ہوتا اور مٹی اپنے سر پہ خاک اپنے سر پہ ڈال رہا ہوتا ہے جتنا زلیل نہیں ہوتا ہے